وعد وی وعد کے بیچ دو دیش اُبھر کے سامنے آئے اور ہم بات کر رہے ہیں یوکرین اور روس کی جہاں پر روس اور یوکرین کے بیچ وی وعد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور کہیں نہ کہیں یہ تیسرے ویشید کا کارن بھی بن سکتا ہے اور آخر یہ وی وعد ہو کیوں رہا ہے آئیے آپ کو اس رپورٹ میں سمجھاتے ہیں روس اور یوکرین کے بیچ چاری وی وعد ختم ہوتا نظر نہیں آرہا یوکرین کی سیماوں پر قریب ایک لاکھ پچیس ہزار روسی سینہ کی جوان کھڑے ہیں اور اس تیتی اتنی گمبیر ہے کہ ناٹو دیشوں اور روسی سینہ کے بیچ کبھی بھی یود شروع ہو سکتا ہے اور وی وعد یہ ہے کہ یوکرین اتلانٹک سندی سنگٹن یعنی کہ ناٹو کا سدس سے دیش بننا چاہتا ہے اور روس اس کا لگاتار ویروت کر رہا ہے ناٹو امریکہ اور پچیمی دیشوں کے بیچ ایک سینہ نے گھڑ بندن ہے اس لئے روس نہیں چاہتا ہے کہ اس کا پڑوسی دیش ناٹو کا دوست بنے اور ناٹو دیش پر تنیس پورے ویواد نے ایک نئی یود کی سمبھاونا کو جنم دیا ہے جس میں ایک سے زیادہ دیش بھاگ لے سکتے ہیں اور روس نے یوکرین سے لگی چار سو پچاس کلومیٹر لمبی انتراشتے سیما پر اپنے سینیکوں کو تینات کیا ہے اور ان جوانوں کو یوکرین کی پوروی اور اتر پوروی سیما پر تینات کیا گیا ہے روس نے کالا ساغر میں اپنے یود پود بھی تینات کی ہیں جو خطرناک مسائلوں سے لیس ہیں دوہزہ چودہ میں روس نے یوکرین میں ایک مہتپون بندرگاہ چھیتر کریمیا پر قبضہ کر لیا تھا اور تب سے سنگرز کبھی ختم ہی نہیں ہوا روس نے یوکرین کی سیما پر ڈرون بھی تینات کی ہیں جو پلک جھپکتے ہی کسی بھی سینیڈے کو تبا کر سکتے ہیں روس نے یوکرین کو چاروں طرف سے گھیل لیا ہے اور روس یوکرین سنگرز نے دنیا کو دو گھٹوں میں پاڑتیا ہے ایک طرف روس ہے جسے چین جیسے دیشوں کا سمرتن پرابت ہے اور وہیں دوسری طرف یوکرین ہے جسے امریکہ پریٹین اور انی ناٹو دیشوں سے سمرتن مل رہا ہے اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر روس کیوں نہیں چاہتا کہ یوکرین ناٹو کا سدس سے بنے ناٹو ایک سینی سموہ ہے جس میں امریکہ، کانیڈا، بریٹین اور فرانس جیسے تیس دیش شامل ہیں اور اب روس کے سامنے چنوٹی یہ ہے کہ اس کے کچھ پڑوسی دیش پہلے ہی ناٹو میں شامل ہو چکے ہیں اور ان میں ایسٹونیا اور لتاویا جیسے دیش ہیں جو پہلے سوویسنگ کا حصہ تھے اگر یوکرین بھی ناٹو کا حصہ بن گیا تو روس ہر طرف سے اپنے دشمنوں دیشوں سے گھر جائے گا اور امریکہ جیسے دیش اس پر حاوی ہو جائیں گے اگر یوکرین ناٹو کا سدس سے بن جاتا ہے اور روس بھوشے میں اس پر حملہ کرتا ہے تو سمجھوتے کے تحت اس سموہ کے سبھی تیس دیش اسے اپنے خلاف حملہ مانیں گے اور یوکرین کی سینے سہتہ بھی کریں گے روس کرانتی کے نائک والدی میر لینن نے ایک بار کہا تھا کہ یوکرین کو کھونا روس کے لیے ایک شریر سے اپنا سر کار دینا جیسا ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ روس ناٹو میں یوکرین کے پرویش کا افراد کر رہا ہے اور یوکرین روس کی پششے میں سیما پرستیت ہے جب 1949 سے 1945 تا چلے دیوتے وشید کے دوران روس پر حملہ کیا گیا تو یوکرین ایک ماتر ایسا چھیت تھا جہاں سے روس نے اپنی سیما کی رکشہ کی تھی یوکرین کے ناٹو دیش میں شامل ہونے کی وجہ سو سال پرانی ہے جب الگ دیش کا استیسٹ بھی نہیں تھا 1917 سے پہلے روس اور یوکرین روسی سمراجے کا حصہ تھے اور 1917 میں روسی کرانتی کے بعد یہ سمراجے پکھر گیا اور یوکرین نے خود کو ایک سوطن دیش گھوشت کر دیا حالانکہ یوکرین مشکل سے تین سال تیکھ سوطنطر رہا اور 1920 میں یہ سوویت سنگ میں شامل ہو گیا یوکرین کے لوگ ہمیشہ سے خود کو سوطنطر دیش مانتے رہے اور 1991 میں جب سوویت سنگ کا وگھٹن ہوا جو یوکرین سہیت پن رہا نئے دیشوں کا گھٹن ہوا سہی مائنوں میں یوکرین کو سال 1991 میں اجادی مری حالانکہ یوکرین شروع سے ہی سمجھتا ہے کہ وہ روس سے کبھی بھی اپنے دم پر مقابلہ نہیں کر سکتا اس لئے وہ ایک ایسے سنگٹن میں شامل ہونا چاہتا ہے جو اس کی اجادی کو محفوظ رکھ سکے ناٹو سے بہتر سنگٹن کوئی اور نہیں ہے جو یوکرین کی رکشہ کر سکے یوکرین کے پاس نہ تو روس جیسی بڑی سینہ ہے اور نہ ہی روس جیسے آدھونک ہتھیار اور یوکرین میں قریب ایک دسنوں ایک میلین سینک ہے جبکہ روس کے پاس دو دسنوں نو میلین سینک ہے یوکرین کے پاس 98 لڑاکو ویمان ہے اور وہی روس کے پاس قریب پندرہ سو لڑاکو ویمان ہے روس کے پاس یوکرین کی تلنا میں ادھک حملہور ہیلیکوپٹر، ٹینک اور بکتر بند فاہن بھی ہے روس یوکرین کے ویوارد میں بھارت کی استطیق بھی بہت اہم ہے روس اور امریکہ دونوں بھارت کے لئے مہتپون ہیں بھارت ابھی بھی اپنے 55 فیزدی ہتھیار روس سے خریدتا ہے جبکہ امریکہ کے ساتھ بھارت کے سمبن پچھلے دس سالوں میں کافی مجبوت ہوئے ہیں جس دیش میں یوکرین نے سب سے پہلے فروری 1993 میں ایشیا میں اپنا دوتاواز کھولا وہ بھارت تھا تب سے بھارت اور یوکرین کے ویج، ویپارک، رن نیتک اور راجنیک سمبت مجبوت ہوئے ہیں یعنی بھارت ان میں سے کسی بھی دیش کو پریسان کرنے کا چوکم نہیں اٹھا سکتا روس نے اب تک بھارت چین سیما ویوات پر تتس رکھ اپنایا ہے اور اگر بھارت یوکرین کا سمرتن کرتا ہے تو وہ کوٹ نیتک روپ سے روس کو چین کے پکش ملے جائے گا شاہد یہی کارن ہے کہ حالی میں جب امریکہ سہید دست دیش سنیوک راشت میں یوکرین پر ایک پرستاو لے کر آئے بھارت نے کسی کے پکش میں مددان نہیں کیا بھارت کے لئے چنتا کی بات یہ بھی ہے کہ اس سمیں یوکرین میں قریب پیس ہزار بھارتی فسے ہوئے ہیں جن میں سٹھارہ ہزار میڈیکل کے چھاتر ہیں یوکرین اور روس کے رشتے کو سمجھنا بہت مشکل ہے یوکرین کے لوگ سوطنت رہنا چاہتے ہیں لیکن پوروی یوکرین کے لوگوں کی مانگ ہے کہ یوکرین کو روس کے پرتی وفاتار رہنا چاہیے یوکرین کے راجنیتی میں نیتا دو گھوٹوں میں بٹے ہوئے ہیں ایک دل کھولے طور پر روس کا سمرتن کرتا ہے اور دوسری طرف دل پسچمی دیشوں کا سمرتن کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج یوکرین دنیا کی بڑی طاقتوں کے پیچھ فسا ہوا ہے اور اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا یوکرین ناٹو میں شامل ہوتا ہے یا پھر روس یوکرین کو سمجھا پانے میں کامیاب ہوتا ہے اس ریپورٹ کے ساتھ اس بولیٹن میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کلیاب بنے رہیے آرینیو اس کے ساتھ